سیاست اور ذرات میں ایک چیز مشترک ہے جو آج بھویا جائے اسے فصل کے پک جانے پر کل کاٹنا بڑتا ہے ایک انجینئر پارلیمنٹ نے جو بیج آرمی ایک ترمیم بل کی صورت میں بھویا ہے اس کی فصل پاکستانی قوم کافی عرصے تک کاٹے گی مسلمی قنون نے بڑی مہنے سے ووٹ کو عزت دو کے بودھ کو تراشتا جس کی بنیاد پر ناصر وہ سن 2018 کے الیکشن میں بڑی تعداد میں نشستیں جیت پائی بلکہ اسی سیاسی کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ڈیل بھی لی مگر اب یہ جالی بھوٹ ٹوٹ چکا ہے اور اس کی کچیوں سے پارٹی کی تمام قیادت زخمی ہو چکی ہے اور شاید اسی سے ان کی پنجاب میں سیاسی موت واقع ہو جو اس سے پہلے بھی بس پارٹی کا مقدر بنی لیکن مزید بری بات یہ ہے کہ اپنے ووٹوں کے غصے سے بچنے کے لیے مسلمی قنون کی قیادت انتہائی مزہکہ خیز بیانات دے رہی ہے مثلا یہ کہ شریف خاندان پر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بڑے ظلم ہوئے مگر پھر ایکسٹینشل بھی انہیوں کو دے دی جنہوں نے مظالم ڈھائے پھر فرماتے ہیں کہ قوم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اگر قوم ان کے ساتھ نہیں تھی تو پنجاب میں اتنی سیٹیں کیسے ملیں جیٹی روڑ کی ریلی کیوں کامیاب ہوئی اور مریعہ منواز کا فیصل آباد کا جلسہ اتنا بھرا ہوا کیوں تھا اگر قوم ساتھ نہیں تھی تو فضل الرحمان کو خط لکھ کر کیوں وعدہ کیا کہ آزادی مارچ میں تن مند دھن کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں اور پھر جب ایکسٹینشل کے غیر مشروط حمایت کا فیصلہ کیا تو کیا مولانا فضل الرحمان کو اعتماد ملیا جنہیں بڑا انقلابی خط لکھا تھا اسی طرح بھی بلس پارٹی کی قیادت کو بھی یہی گلہ ہے کہ آرمی ترمیمی اک کی حمایت کا غیر مشروط اعلان کرنے سے پہلے ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تاہم اس سارے چکر میں یہ سب سے بڑا بودھ ٹوٹا وہ تبدیلی اور جالی مسیحائی کا ہے عمران خان بائی سال تک قوم کو ایک ایسا خواب دکھاتے رہے جسے پورا کرنے کی نہ ان میں صلاحیت ہے اور نہ ہی ان کی نیت ہے تقریبا ہر وعدے پر وہ یوٹن لے کر اسے توڑ چکے ہیں کشمیر، غربت، قوم کی دنیا میں عزت، روزگار، میرٹ، احتساب اور جمہوریت ہر وعدہ ایک ڈراؤنہ خواب بن کر قوم کے سامنے ہیں آج قوم تبدیلی کے نام سے بددل ہو چکی ہے ایک اور بودھ جس کے کئی ہزار ٹکڑے ہو گئے وہ فوج کے سربراہ کے ادعویٰ ہے کہ وہ قوم اور ادارے کے مفاد کو ذاتی مفاد سے اوپر رکھتے ہیں موجودہ سربراہ جو قوم کو تین سال تک یہ کہتے رہے کہ انہیں ایکسٹینشن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے آخر میں وہاں پہنچنے کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہو گئے سن 2009 کے بعد عدلیہ نے تاثر دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے انصاف اور قانون کے ایک نیا عبد تیار کیا ہے جسے وہ ٹوٹنے نہیں دیں گے مگر یہ بودھ بھی پینما کیس اور ایکسٹینشن کے فیصلے اور ساہیوال سانہے کے فیصلے کے وہ واقعات ہیں جنہوں نے انصاف کے بودھ کو بھرے بازار میں توڑ دیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا